جکٹاری چھتر کے گاؤں بھرگڑی نواسی سونو پہلوان نے کستی کے چھتر میں نام روشن کیا ہے اپنے گاؤں کا نام روشن کرنے کے بعد جب سونو پہلی بار گاؤں پہنچے تو ان کا جوردار سواگت کیا گیا کستی کا یہ کارکرم دلی میں رکھا گیا تھا جس میں سونو پہلوان کو بالکیسری کے خطاب سے نوازہ گیا سونو کے بالکیسری پہلوان بننے کے بعد گاؤں میں خوشی کا ماحول ہے گاؤں بھہنچنے پر لوگوں دوارہ سونو کو مٹھائی کھلا کر ایوان پھول مالاؤں کے ساتھ سواگت کیا گیا یہ دلی میں ہوئی مٹی کو دنگل ہو تو وہاں پہ کئی اکھاروں کے بچے آئے ان سے مقابلہ ہوا اور جیتا سبھی دوستو کو میرا نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ نیو چینل جیور پریس اور میں ہوں آپ کا دوست چنچل کمار شرما اپنے چھتر کی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے جیور پریس کسوہ جٹاری کے قریبی گاؤں ہیتلپور میں یواؤں دوارہ مہراجہ سورجمل کی پنیتی تھی بیتے پچیس دسمبر کو منائی گئی جاٹ جاتی کے یواؤں نے مہراجہ سورجمل کی تصویر کے آگے مومبتی جلا کر انہیں سردانجلی ارپت کی اور ریلی نکالکل گاؤں والوں کو ان کی ویڑتا اور ہندوتو کے لیے پران نوچھاور کر دینے والی شوٹے گاتاؤں سے پریچت کر آیا انہوں نے بتایا کہ مہراج سورجمل کو جاٹ جاتی کا پلیٹو کہا جاتا ہے اس افسر پر جاٹ سماج کے انہے کو سمرانت یواؤں کارکرم میں اپستت رہے اور یاد یہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فیس بک اور یوٹیوب چینل پر جیور پریس جیور کے نام سے آپ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر سکتے ہیں تھینکیو ویری مچ ایک خبر جٹاری کے ریواری سماج کو لے کر سامنے آئی ہے جہاں ریواری سماج کے لوگوں نے اپنی مانگوں کو لے کر مکھی منتری کے نام ایک گیاپن سوپا ہے اہریہ سماج کے بعد اب ریواری سماج بھی اپنی جاتی کو سوچی بد کرانے کے لیے آواز اٹھا رہا ہے اپنی جاتی کے پرمان پتر اور سوچی بددہ کو لے کر ریواری سماج کے لوگ اب سامنے آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جلد ہی ان کی یہ مانگیں پوری نہیں ہوئی تو ریواری سماج بھی ایک بڑا آندولن کرنے کے لیے ویوش ہوگا میرا نام راکش پرتاب سنگھ لیتا جی کے نام سے جانتے مجھے اور میں اکل بارتی رہواری سماج کا جلاد دیکھوں دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایس پی این کی جو آپ لوگ یہاں آئے ہوئے نیج والے میں سب سے پہلے آپ کو بنائی دیتا ہوں کہ آپ نے آ کر یہاں مجھ سے پریشن کیے کہ یہ سوا کس میں سہم ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے تو میرا کائنے کا تات پر یہ تھا کہ ہم انیس میں ستابدی سے اور اتر پیدیس میں ہماری رواری جاتی یہاں پر نواز کرتی ہے لیکن اور ان کا جو ہم لوگوں کا جو بیوشا تھا اوٹ پالن بھیڑ بکڑی ایسا ہی پالن ایسا ہی بیپسا تھا اور پس پالن تھے پسیوں کو پالتے تھے لیا جا یہ ہے کہ دھیر دھیرے دیش میں ترقی ہوتی گئی اور ہمارا کام بچھڑتا گیا لیا جا اب ہم بچھڑ گئے اب ہم سرکار سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پردیس کے جو مکمانتری جی ہے میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہماری ان باتوں کو سنیں اور تھوڑا سا دھیان دیں جس سے کہ یہ ہماری جو رواری جاتی ہے اس کو سوچی بد کریں اسی لئے ہم نے اور ہمارے جو انیت پردیس ہیں جیسے کہ ہریانہ راجستان گجرات مدد پردیس ہے اور آپ کے پنجاب وہاں ہم او بیسی کے انترکت آتے ہیں یہ آج میں تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے آیا ہوں میں نے جلا ادھکاری مہودیا کو بھی گیاپن دیا ہے اور مترہ سے بھی میں نے اپنے جلا ادھکاری مہودیا کو پھون کر کے وہاں بھی کہا تو وہ بھی گئے ہوئے تھے تو ہمارا یہی کہنا ہے کہ ہمیں اتشیگری سوچی بد کیا جائے ڈی ایم صاحب نے آپ کو کیا آشواشن دیا ڈی ایم صاحب نے ہم سے یہ کہا کہ آپ ایسا ہے آپ کی جو گیاپن آیا ہے اس کی سوچنا مکمتی تبھیج دیں گے اور بھیجنے کے اپران جلدی کاربائی کی جائے گی اور آپ پچھڑا ایو سے ملیں شیوام گویل کے ساتھ جنجل کمار شرمہ جیوبر پریس کے لیے